سبسکرائب تو ار چینل با کلکنی سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اور انجوی دیلیس اپلوڈز رومار چینل اسلام علیکم ناظرین آپ یہ پروگرام خصوصی طور پر آج ایکسلوسیف میں دیکھ رہے ہیں آج بات کریں گے ملک کی تازہ ترین سیاسی صورتحال پر اسپیشلی آج کچھ بڑے فیصلے ہو گئے ان فیصلوں کے پیچھے جو مضامرات تھے جو کچھ ہوتا رہا ظاہر ہے وہ بیک گراؤنڈ میں آ جائے گا لیکن کوشش کریں گے کہ ہم اگلی بات کریں وزیراعظم کے لیے میاں شعباز شریف تجویز ہو چکے ہیں لیکن قومی اسیمبلی کے رکن نہیں ہے تو اس لیے ایک انٹیرم ارنجمنٹ کیا گیا خاکان عباسی صاحب کو آج وزیراعظم انٹیرم کے لیے نومینٹ کیا گیا ہے اب ان کا الیکشن ہو جائے گا جس کے بعد میاں شعباز شریف آ جائیں گے لاہور میں پھر دنگل ہوگا انتخابی دنگل ہوگا پہلے حلقہ ایک سو بائیس تھا سردار عیاض صادق صاحب اور علیم خان لڑے تھے اب حلقہ ایک سو بیس پہ ہوگا میاں عباس شریف صاحب کی ڈسکوالیفکیشن کے بعد وہ نشست خالی ہوئی ہے ڈاکٹر راشمین جاسمین راشد صاحبہ نومینٹ ہو چکی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے آج شاہ محمود قریشی صاحب نے اعلان کر دیا اور میاں شعباز شریف میں لڑیں گے بڑا دنگل ہوگا بڑا حلقہ ہے ہم انہی عمور پر وعد کریں گے مہمانوں کا تعرف کرا دوں میرے ساتھ اسلامباد سٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ تحمینا دلتانہ صاحبہ مسلم لیگ نواز کی کمیٹڈ ورکر کہتا ہوں میں تو حالانکہ لیڈر ہیں وہ آج بڑا ڈیفینڈ کر رہی تھی حالانکہ اس چار سال میں جو ان کی کیبنٹ سلوٹ بنتی ہے قربانیوں کی وجہ سے وہ بھی اگنور کیا تھا میرے دوسرے مہمان ہیں نامور تجدیہ نگار رعوف حسن صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا آسمان شرازی صاحبہ فیصلہ آپ کا کرتی ہیں وہ خصوصی طور پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور چونکہ لاہور کی بات ہو رہی ہے لاہور کا دنگل ہو رہا ہے مڈل ٹاؤن بھی لاہور میں آئے رائیونڈ بھی لاہور میں آئے ہلکا این اے وان ٹونٹی بھی لاہور میں آئے تو ہم نے دعوت دی ہے لاہور کے آج ٹیلویجن کے بیرو چیف انوار حشمی صاحب کو شکریہ حشمی صاحب آپ نے وقت دیا بات شروع کروں گا آج جو فیصلے ہوئے انہی فیصلوں کے تناظر میں بڑے عرصے کے بعد ہم نے آپ کے اندر کا ورکر پھر آج دیکھا آپ انٹریکٹ بھی کر رہی تھی پارٹی نے میاں نواز شریف صاحب کو ایک بار پھر اپنا اعتماد دیا ہے جو باتیں ہوئیں جو باہر آئیں کچھ نہیں آئیں اوورال کیا معاول تھا نہیں جی اوورال معاول یہی تھا کہ پارٹی کا پورا جو ایک ٹرسٹ ہے وہ ہے میاں نواز شریف پر آگے میاں نواز شریف جس کے اوپر ہاتھ رکھے وہ پارٹی ایکسپٹ کر دی ہے مگر وہ لیڈر اور قائد ان کو مانتی ہے اور یقین مانے جو ان کے اتنے سال پینتی سال کے قریب گزر گئے اپنی پارٹی کو بناتے ٹھیک ہے مسلم ریک پہلے بھی تھی اس کے پریزیڈنٹ میاں ممتاز تولتانہ تھے اس وقت کے پارٹی اور جو آج پارٹی ہے اس میں بڑا فرق گئی سو وہ جتنی ان کی محنت ہے محنت کو جس طرح انہوں نے کونوں میں جا جا کی اور کئی جگہ میں نے میاں صاحب کے ساتھ گئی ہوں میں گئی ہوں ہم سارے سندھ جایا کرتے تھے سندھ میں جس طرح ایک دوہ پتھرا ہوا جس طرح وہاں پر بلٹ فائر ہوئے اس میں بھی آپ کو یاد ہوگا وہ ہم کہہ تھے ڈی جی خان کی بات ڈی جی خان لگا جی 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 چوٹی زری چوٹی زری وہاں ہم کہہ وہاں فائرنگ وہاں بندکیں وہاں سب کچھ بٹ we all went and but our leader was میاں نواز شیف سو آج میرے سے تو رہا نہیں گیا میں نے میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو تو اگنور کیا گیا بٹ آج پھر آپ کی اندر کی جیالی سامنے آئی نہیں نہیں وہ بات نہیں ہے دیکھیں مجھے اس چیز کا پروائی نہیں رہی ایک وقت ہوتا ہے کہ بندے کا دل کرتا ہے آئی مجھے یہ مل جائے اب مجھے یہ مل جائے پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ نہیں میں جہاں سے ہوں اللہ میاں مجھے اتنا ٹائم دے دے کہ میں اس ویہاری کو اس کے ہر بچے کو اس بچوں کو اس کے لئے یونیورسٹیز کھولوں وہاں پر اگریکلچر یونیورسٹی کھولی ہے وہاں پر اللہ کے فضل سے میں نے ہسپیٹل وہاں میں نے سمال انڈسٹریز کھولی ہے کہ انڈسٹری ہو ٹیکنیکل کالجیز میں میں جاتی ہوں بکوز ای وانٹ کہ وہاں پر ایکچال کام ہو اور میں نے سپورٹ میاں نواز شریف اور میاں شواز شریف لاتل سپورٹ سو جو ڈیویلمنٹ کا آپ ایلیمنٹ لاہ رہی ہیں آپ کو سپورٹ ملتی رہی ہے اپنی لیڈرشپ کی اور میں یہ جو بتانا چاہ رہی ہوں کہ میاں کے لیے میاں صاحب کسی لحاظ سے پیچھے راتے ٹھیک ہے یہ مجبوری ہے جو یہ فیصلے کر رہے ہیں وہاں پر مجھ سے بھی نہیں رہا گیا میں نے کہا میاں صاحب قانون ہم فائٹ کریں گے اور آپ کو واپس پرائیم منسٹر بننا ہے بکوز ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں لیڈ کریں سو پارٹی یونائٹیڈ ہے کنسنسس ہے کہ لیڈرشپ میاں نواز شریف کے ساتھ رہے اب کی طرف آنگا کچھ گلے شکوے بھی ہوتے ہیں پارٹیوں میں یعنی اب ہم باہر بیٹھ ہیں آپ بھی باہر بیٹھ ہیں لیکن ہم یہ بھی ایک میاں صاحب کے حوالے سے سنتے رہے کہ لوگوں کو اگنور کیا جاتا ہے میں خود بھی ان کے ساتھ یہ معاملہ ٹیک اپ کر رہا ہوں لیکن اپنے دیکھا کہ پارٹی نے جو گلے شکوے لوگوں کے تھے مثلا بڑا کہا جاتا ہے کہ وہ حضراء سے نہیں ملتے وہ ام این اے سے نہیں ملتے وہ اپنے کیڈر سے نہیں ملتے لیکن آج پارٹی نے تو ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ایک ایسے شخص پر جس کو ملک کی اعلیٰ ترین عدالت نے کہا کہ وہ صادق اور امین نہیں رہے یہ ہمارے پولٹیکل کلچر کو کس نظر سے آپ لیں پولٹیکس جو ہے جی وہ آٹھ ہوتا ہے سروائیول کا اس وقت ان پر مشکل وقت ہے اور واقعی مشکل وقت ہے اور اگر پارٹی میں یونیٹی بھی نہیں رہے گی تو شاید اس کے حصے پخرے ہو سکتے ہیں بہت چانسز ابھی بھی ہیں میں فرنکلی تحمینا قابل اعترام ہے ہمارے لئے دار انڈیپیننٹ تجدیہ چاہیے ان چند لوگوں میں سے ہیں جو کہ واقعی انہوں نے ڈیووشن کے ساتھ پارٹی کے لیے کام کیا لیڈرشپ کے لیے کام کیا لیکن اگر آپ دو دن پہلے چلے جائیں تو چھوزی نسار صاحب نے جو سپیچ کی ہے اس میں بہت سے انہوں نے جو ڈسکس بھی نہیں ہوئی ہے وہ ایسپیکٹس جو ہے نا اب وہ چھپے نہیں رہیں گے نا وہ باہر نکلیں گے سو فشرز تو موجود ہیں لیکن لہور میں کیا ہوتا ہے اور اس سے پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوتا ہے میرا question slightly different اسی پر آ رہا میرا question different تھا کہ ملک کی عالی ترین عدالت شخص کو سابق وزیر آدم کو جن کا نام میاں محمد نواز شریف ہے ان کو صادق اور امین نہیں کہتی وہ کہتی ہیں کہ آپ نے جھوٹ بولا عدالت کے سامنے آپ نے چھپائے اپنے assets پارٹی جو جیت کے آئی ہے عوام کی طرف سے وہ پیچھے کھڑی ہے دیکھیں تھی یہ پارٹی میں جو majority vast majority ان لوگوں کی ہے جو کہ نواز شریف کی وجہ سے politics میں ان کو کامیابی ملی ہے تو ان کی total dependence ان کے اوپر ہے میاں صاحب کے اوپر ہے تو ان کے پیچھے کھڑا ہو رہا تو سمجھ بھی آتا ہے دوسری بات ہے کہ میرے حساب سے سارے لوگ نہیں آئے تھے جن کو invite کیا گیا ان کی کچھ absent وہ بھی تھی اس کے علاوہ کچھ تھوڑے سے جو officials جو کہ میں نے کہا ہے وہ بھی میں نے کہا ہے جو کہ شروع ہو چکے ہوئے اس وقت پارٹی یہ لازمی بات ہے یہ جتنے بھی لوگ ہیں پارٹی کے politics اسی کا نام ہے at the end of the day politics ہے یہ دیکھیں گے کہ حالات کس طرف جاتے ہیں اور خاص کر آج سے 45 days کے بعد جو لاہور کا ایک مارکہ لڑا جائے گا اس میں دیکھیں گے اس کے بعد پارٹی کا پتہ چلے گا کہ وہ کہاں جاتی ہے پھر بھی نواز شریف صاحب کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی ہے بہت سے سوالیاں نشان اسی نکتے پر آسمان شیرازی صاحب آپ کی طرف فام گا exactly یہی سوال ہے میرا آپ سے آپ تجزیہ بھی کرتی ہیں آپ خبریں بھی رکھتی ہیں آپ کے پاس تو bundle of information ہوتی ہے آج مسلم لیگ نواز نے میاں صاحب پہ پھر اعتماد کا اظہار کیا یہ جانتے ہوئے کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں نیب میں ان کے کیسز جا چکے ہیں آپ کیسے دیکھتی ہیں اس چیز کو جی بے کل یہ ایک اچھی بات ہے کہ آج میٹنگ ہوئی جس میں چودری نسار بھی موجود تھے اور باقی لوگ بھی تھے تعداد میں خیال ہے آپ لوگ اگری کریں گے جو تصویریں میں نے دیکھی ہیں بہت زیادہ تعداد نہیں تھی جس طرح سے ہونی چاہیے جو کہ اعتماد کا اظہار کرنے کے لیے کافی ہونی چاہیے تھی لیکن میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف کے لیے سب سے بڑا چیلنج اس وقت یہی ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو کس طرح سے یونائٹ رکھتے ہیں اور کس طرح سے باہر بیٹھ کے پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر بیٹھ کے رائی ونڈ میں بیٹھ کے وہ کس طرح سے اپنی پارٹی کو متحد رکھیں گے یہ تو ایک بہت بڑی ان کی کامیابی ہوگی اگر وہ پارٹی کو ٹکڑے اور حصے بخرے ہونے سے بچاتے ہیں سب سے امپورٹن بات اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل نیریٹیو کیا دیتے ہیں ایک آلٹرنیٹیو جو ان کو چاہیے ایک آلٹرنیٹ پولیٹیکل چاہیے کہ ان کے اوپر کرپشن کا ان کی فیملی کے اوپر ٹھیک ہے وہ یہ کہتے ہیں پاناما میں ان کا نام نہیں ہے اقاما میں ان کا نام ہے لیکن اس کے باوجود ان کی فیملی کے اوپر جو اب مقدمات کھول رہا ہے اس کے لیے ان کو ایک سٹرونگ پولیٹیکل نیریٹیو اپنے ووٹر کو کونفیڈنس دینے کے لیے چاہیے تو وہ کیا وہ بلڈ اپ ہوتا ہے وہ میرا خیال ہے کل ساد رفیق صاحب نے دیا ہے اور وہ بڑا امپورٹنٹ نیریٹیو ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم اگر آئیں گے تو کچھ شرائط طے کر کے آئیں گے کاش کہ یہ بات پی ایم ایل این کو اس وقت سمجھ میں آ جاتی جب ایک کمزور حکومت کے ساتھ آسفلی زرداری کی پارٹی نے پیپس پارٹی نے اپنی حکومت بنائی تھی اور ان کے پاس تو ٹو تھرڈ میجورٹی بھی نہیں تھی ایک سا ستائیس میمبر تھے ایک سا ستائیس میمبر تھے ایک ستائیس میمبر ان کو ہی پتا ہے کہ کس طرح سے نکالی تو ان کے پاس ٹو تھرڈ میجورٹی تھی جو یہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے نہیں کیا اور ان کو ابھی بھی بہت ساری چیزیں کرنے کی ضرورتی کو بچانے کے بعد اب تو خیر پورٹی پائیو ڈیز کے اندر یہ بار بار آپ آپ نیریٹیو کی بات کر رہی ہیں بار بار آج میاں صاحب نے جب پارٹی کو اڈریس کیا تو انہوں نے کہا مجھے خوش ہی ہے میں کرپشن پہ نہیں نکالا گیا اکامہ پہ نکالا گیا ہوں تو یہ تو وہ بنا رہے ہیں آگے بڑھا رہے ہیں کہ بھائی ہاتھ صاف ہیں لیکن جو سادش کی بار بار بات کر رہے تھے کرکس تو پھر آج بھی میاں صاحب یہی دے رہے تھے نا سامنے بیٹھ کے دیکھیں پاکستان کی ویسے ایک علمیہ اس سے بلکل قطع نظر بلکل الزمات تو ان کے خاندان کے اوپر ہیں اور نیابنے مقتمے بھی کھولیں لیکن پاکستان کے کس وزیر آزم ان کو موقع ملائے کہ وہ اپنا وقت جو ہے وہ پورا کرے اور اگر آپ اس سے الگ ہٹ کے بات کرتے ہیں کل بلابن بزرداری بھائی پھٹوں نے بھی ایک بڑی امپورٹن بات کی کہ اکروس دا بورڈ تو اعتصاب ہے وہ ہو سکے کب اس ملک کے اندر جرنیلوں کا جنہوں نے مارشلال لگائی ڈکٹیٹرز کا ان کا کب اعتصاب ہوا اور ان کے اربوں روپے جو پڑے ہوئے ہیں وہ کب ہم پکڑ جائیں گے ان کے اقامے کب ہم نکالیں گے ان کو کہاں کہاں کس کس ملک سے خود اپنی کتابوں میں انہوں نے اعتراف کیا مشرف نے تو اپنی کتاب میں اعتراف کیا وہ ہم کب اس کے اوپر انکوائری شروع کریں گے وہ کل سینہ ٹھک بجا کے جب ٹیلیویشن چینلز پہ آکے فتح کا اعلان کر رہے تھے تو آج بھی پارلیمنٹ کو کون منا کرتا ہے پارلیمنٹ کو کون منا کرتا ہے دساب کرے پارلیمنٹ کو کوئی روکتا ہے پارلیمنٹ لیجسلیشن کرے پارلیمنٹ ففٹی اے ٹو بھی بار بار کمزور پلیٹیکل پارٹیز کو اور کمزور سسٹم کی وجہ سے یہ سب کچھ نہیں ہو پاتا اب آپ کو یاد ہوگا کس طریقے سے مشرف نے مکے دکھائے تھے اسیملی میں مگر مجھے اسیملی میں نہیں نہیں اور مجھے پشاور میں دیا تھا جوئنٹ سیشن میں دیا تھا اور جوئنٹ سیشن پریڈ گراؤنڈ پریڈ گراؤنڈ میں اور تھا وہ بارہ مئی والی رات تھی جب کراچی میں مسکر ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جی کراچی میں آج امام نے اپنی طاقت دکھائی لیکن مکہ نیشنل اسیمبلی میں دکھایا تھا جوئنٹ سیشن سے جب انہوں نے خطاب پریڈ گراؤنڈ جی ہاں بالکل یہ ایک پورا جہاز جس پہ تیمینہ آپ آپ نہیں یہ لوگ دائیورٹ کر کے پشاور بھی دیا تھا اور اس کے آخر میں یو یو کیا تھا جی بالکل یاد سب کو یاد ہے بڑا مشہور جیسٹر تھا ان کا کہ میں نے اپنی طاقت اور اس کے بعد بارہ مئی کو بھی انہوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ لوگوں کا خون بہا کے کیا تھا اور باقی تو یہ تو بڑی تلخصی ہے قطع نظر اس کے پولٹیکل پارٹیز نے کیا کیا ہے یہ امپورٹنٹ بات ہے کیا چار سال میں میاں نواز شریف صاحب کو پارلیمنٹ کو مضبوط نہیں کرنا چاہیے تھا یہی میرا پوائنٹ ہے یہی میرا پرسپیکٹیو ہے اعتصاب ہوتا جی جی ادھر ہی رکیے انوار آشمی صاحب آگے بات گھوم پھر کے پھر لاہور میں چلی گئی آسمہ شیرادی صاحب بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ رائی وینڈ میں بیٹھیں گے وہ لاہور ان کا مضبوط گھڑ ہے ان کا پاور سینٹر ہے ان کا گھر ہے نیریٹیو کے حوالے سے کل ہم نے لاہور میں دیکھا کچھ گروپ صاحب وہ نعرے لگا رہے تھے لاہور کی اس نیریٹیو کے حوالے سے کیا صورتحال ہے بلکل لاہور میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح نواز شریف کا آج موڈ نظر آ رہا تھا کہ وہ مفامت کی طرف جارے ہیں اور کوئی بڑی مہازارائی کی طرف اداروں کی طرف نہیں جارے تو یہی میسج کل بھی عراقی نے اسمبلی کی طرف سے دیا گیا تھا لیکن علامتی طور پر وہ تقریباً چھے سے سات مقامات پر لاہور میں لوگ ازاریں یکجیتی کے لیے نکلے تھے داتا دربار روڈ کو بھی بلاک کیا گیا تھا دھرنا دیا گیا تھا اس کے علاوہ شملہ پارڈی پریس کلپ چوک کو بھی بلاک کیا گیا تھا لیبرٹیک میں بھی کارکور نظر آئے تھے تو وہ تو ایک میسج ایک حد تک دیا گیا تھا لیکن اصل میں اب جب آپ آ رہے ہیں این اے ایک سو طرف الیکشن لڑنے تو جیسے پارٹی بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم عوام فیصلہ عوام کریں گے تو فوری طور پر ایک ٹرنڈ سیٹ ہونے والا ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی اور مسلم لیگ نون کے لیے بھی کہ جو نواز شریف کا حلقہ ہے این اے ایک سو بیس جہاں سے وہ انیس سو پچاسی سے لے کے اور انیس سو ستانوے تک پہلے پانچ دفعہ جیتے اور اس کے بعد حاشمی صاحب حاشمی صاحب این اے این ٹوئنٹی کی طرف آپ گئے میں آپ ہی کے بیورو نے آج ٹیلویجن کے ریپورٹرز نے ڈاکٹر عاشمین راشد کا انٹریو کیا وہ تو کہہ رہی ہیں کہ ایڈمیسٹریٹیو پاور ان کے پاس ہے یقیناً ہے ابھی وہ چیف منسٹر احمیہ شعباد شریف کیا آپ کے خیال میں وہاں ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن ہو سکے گا ممکن ہوگا جب تھری ٹیئرز آف دا گورنمنٹ دے آر وید نون لیگ دیکھیں نون لیگ پہ جس طرح ایک تلوار لٹکائی گئی ہے عدلیہ کی نظر ہے اداروں کی نظر ہے تو آپ یہ تصور نہ کریں کہ کوئی بہت بڑی ریگنگ کی طرف اتنا جو ہے وہ موقع دیا جائے گا پورے پاکستان کا میڈیا جہاں پہ موجود ہوگا تو اس طرح کی ریگنگ تو خیر میں نہیں کہہ سکتا لیکن آپ دیکھیں یاسمین راشد نے این اے وان ٹونٹی ٹو کا جب الیکشن ہوا سردار آیاز صادق صاحب اور علیم خان صاحب کا تو میں یقین مانے آشمی صاحب میں دو دن وہاں رہا مجھے لگ رہا تھا آسمان سے پیسے گر رہے ہیں اتنا پیسہ خرچ ہوا تھا اس میں کوئی شک نہیں وہ ایک عربوں روپے کا الیکشن تھا اور اس میں تو کوئی دوسری راہ نہیں ہے لیکن جو میں بات ایک سمیٹنا چاہتا ہوں کہ یہ یاسمین راشد نے نواز شریف کے مقابلے میں ففٹی ٹو تھاؤزنڈ ووٹ لیے تھے اور نواز شریف نے تقریباً نائنٹی ٹو تھاؤزنڈ لیے تھے تو اس نے بڑا سرپرائز دیا تھا یاسمین راشد صاحبہ نے کہ ایک نواز چالیس ہزار کا جو ہے وہ فرق تھا تو آپ جو ٹرینڈ سیٹ ہوگا وہ یقیناً دو قسم کے میسج دے گا ایک تو پی ٹی ای اگر ووٹ زیادہ گین کرتی ہے اگر جیتی نہیں ہے تو میسج جائے گا کہ لاہور نے بھی اس فیصلے کا کچھ نہ کچھ اثر لی اگر پہلے سے زیادہ نون لیگ ووٹ لے جاتی ہے ففٹی اپنا نائنٹی ٹو تھاؤزنڈ سے زیادہ ووٹ لے جاتی ہے تو اس کا مطلب کچھ اور ہوگا کہ لاہور ابھی تک جو ہے وہ اس فیصلے کے خلاف اپنے قائدین کے حق میں جو ہے وہ نیرٹیو جو آسمہ شیرازی کہہ رہی ہیں کہ نیرٹیو نواز لیگ کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیا سیٹ اپ جو آ رہا ہے اس کے حوالے سے ہمارے مہمان کیا کہتے ہیں ظاہر ہے جب میاں شعباد شریف کے خلاف بھی نیب کیسز کھلنے والے ہیں ہدیبیا پیپر ملت کا بڑا کیس ہے لوگ موڈل ٹاؤن والے کیسز کی بات بھی کر رہے ہیں کتنا بڑا یہ چیلنج ہوگا نواز لیگ کے لیے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ یہ لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں جس میں ہم ملک کے حوالے سے جو فیصلے آج ہوئے یعنی ملک کے لیے سابق وزیر آدم میاں شعباد شریف نے دو وزرہ آدم کا اعلان کیا ایک تو انٹیرم شاہد خاکان عباسی اور پھر مستقل طور پر وہ بھی چھ مہینے بچیں گے میاں شعباد شریف کا نام آئے شاہد خاکان عباسی نو ڈاؤٹ ایک اچھے ایڈمیسٹریٹر ہیں اپنے فیلڈ میں ایلین جی کے حوالے سے شیخ آج ہی کہہ رہے تھے کہ جی وہ ان کے خلاف کیس کریں گے ابھی ابتدا ہوئی نہیں ان کے گلے میں بھی کیس آ رہے ہیں تو پھر آگے کام کیسے بڑھے گا دیکھیں جی سب سے آسان کام کسی کے بارے میں کہنا ہے تو کہہ دیں وہ کرپٹ ایٹ یز ایزی ایزی ایز سیگ بگر جب تک کرپشن پرووڈ نہ ہو اس سے پہلے کسی کو کہنا میاں نواز شریف پہ بھی کرپشن تو نہیں اکامہ پہ گئے ہیں اکامہ اور وہ اکامہ جس سے پیسے نہیں لیے اس پہ ان کو بھیج دیا گیا ہے کہتے ہیں میں نے تو پیسے بھی نہیں لیے بچے کا میں چیئرمن بنایا تھا وہ تو صرف میں نے کے لیے آسانی کی تھی جیسٹ امیشن کہ صرف ایک اکامہ فور ویزا کے آنا جانا کیونکہ وہاں سے وہ آتے تھے ویزا لگواتے تھے اور لنڈن جلے جاتے تھے کتنے مشکلات میں وہ ساتھ ساتھ اس چیز کو تو ہم دیکھا کریں مگر یہ نہیں ہم دیکھتے جو سٹرگل میں سے ہماری لیڈرشپ گزرتی ہے ایک اکامہ پر آپ نے پرائیم نیسٹر کو گھر بھیج گیا ایک پریسیڈنٹ بن گیا انسٹیبیلٹی کا پریسیڈنٹ بنا کے اکامہ ہو یا کوئی اور بات ہو وہ چلے گئے شاید خاکان عباسی صاحب پہ کیسز نظر آ رہے تھے یہ ہوا جب ان کا نام فائنل ہوا جی یہ بات آپ کہہ رہے ہیں مگر شاید خاکان ایک بہت سمجھدار انٹیلیجنٹ آدمی ہے ایم شور کہ وہ ساری کیسز ویسز کی بات یا کوئی اس قسم کی شیخ رشید کی ہر بات کوئی مان سکتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ان کو وزارت عظمہ کا کینڈیڈ بنا رہی ہے عظمہ کا اگر ان کو کینڈیڈیڈ بنا رہی ہے تو واہ ان کو پی ٹی آئی میں کوئی نہیں ملا ان کو اپنی پاٹی میں کوئی بنا رہی ہے بڑے اتحادی ہیں دیکھیں بڑے اتحادی ہیں پی ٹی آئی والے اوپر سے نہیں اترے تھے شیخ رشید اس دن آ گئے تھے کمیٹی چوک میں پولٹیکل کمیٹ ماشاہ ان کی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں ہم سب ڈبل دیکھتے ہیں اور پھر ان کی باتوں میں اسے باتیں نکلتی ہیں سو مرگر میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ جس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں اب پلاس ہی در بیٹھے بھی نہیں ہیں وہ ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتے جی رعوف حسن صاحب آپ کی طرف آنگا کیسز کی بات ہو رہی ہے بٹ سیریس بزنس میاں شعباز شریف نے مستقل وزیر آدم بننا ہے وہ چھے مینے کے لیے ہوں آٹھ مینے کے لیے ہوں ان کے خلاف بھی تو ہدیبیا پیپر مل کا کیس سپریم کورٹ میں ڈیپٹی اٹارنی جنرل نے خود کا کیس کھل رہا ہے باقی کیسز بھی پڑے ہیں اس فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھیں یہ پاکستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے نا اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اور پاکستان کی سو کال ڈیمکرسی نہیں نکل پا رہی اور نہ ہی رولنگ فیملیز چاہتی ہیں کہ وہ وہاں سے باہر ہے میں نے لکھا بھی ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے اس میں بھی میں نے کہایا جی کہ پاکستان میں جمہوریت اس وقت تک ریلیونٹ نہیں ہو سکے گی جب تک آپ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جمہوری کلچر نہیں روا رکھتے وہاں اوبرال جمہوریت آگے بڑے گی تو جمہوری کلچر پارٹیوں میں آئے گا اور منڈے نہیں تو ٹیوزڈے وینڈسڈے تھرسڈے وہ کمیٹمنٹ دی تھی انہوں نے تھوڑا سا ذرا اگر آپ اجازت دے دے تو وہ کیس ان کے خلاف شروع ہو جائے گا اور ان کو آفٹر ای فیوڈیز ان کو بیل لینی پڑے گی ارسٹ سے بچنے کے لیے تو کیا یہ لیڈرشپ جس نے آج یہ اتنا جرت مندانہ فیصلہ کیا ہے سو ٹو سے ان کو یہ نظر نہیں آرہا تھا اس ملک میں مجرمین یا ایلیج مجرمین کے علاوہ کوئی شریف آدمی نہیں رہا کسی پلیٹکل پارٹی کے لیے بیکن صاحبہ مجھے بات کر لی آپ کی پارٹی میں موجود ہیں آپ کی پارٹی میں موجود ہیں آپ لوگ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے کسی کو نہیں چھوڑ رہا ہے یہ ایک انٹرنیشنل کنسپیرسی ایک انٹرنیشنل کنسپیرسی اپنی انٹرنیشنل کنسپیرسی بڑا آسان کام ہے کہہ دینا اپنی انکیپیبلیٹیز نہیں کرپسن کا کہنا بھی بہت اثار ہے دو منٹ بھی آپ کہتے ہیں یہ کرپس ہے وہ کرپس ہے یہ کہتے ہیں آپ بھی رشیق میں یہی سوال موجود ہے یہی سوال میں رو فاظن صاحب میں یہی سوال آسمہ شرازی صاحبہ کے پاس لے جاتا ہوں آسمہ شرازی صاحبہ جب ان کو اچھا نہیں لگے تو یہ انٹرین کر کے چھیکنے شروع کرتے ہیں آسمہ شرازی صاحبہ میں آتا ہوں آپ کے پاس آسمہ شرازی صاحبہ میاں شعباز شریف کے حوالے سے کرپشن بریٹ کر رہی ہیں ہم آسمہ شرازی صاحبہ میاں شعباز شریف کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ایک ان کے بارے میں یہ امپریشن کسی حد تک درست ہے کہ وہ ٹکراؤ کی سوچ نہیں رکھتے وہ کہیں نہ کہیں مفہم یہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ ملاقاتیں بھی کرتے رہتے ہیں اس ملک میں ایک خاص کلچر ہے جس میں کانفرنٹریشن ہوتی رہتی ہے وہ ڈاؤن لیکس کے معاملے پہ ہو یا پرانی کوئی بات ہو شعباز شریف کا یہ تو ایج ہے نا جی بکل ان کو میرے خیال ہے وہ ایکسیپٹیبل بھی ہیں لیکن ان کے اوپر بھی ہدہ بیا کی انکوائریز ہیں اور ایسا نہ ہو کہ وہ جب کھل رہی ہیں اب تو ان کو بھی جو ہے وہ دسکوالیفائی کیا جائے میرا خیال ہے کہ یہاں پہ کوئی این ارو ٹائپ سیچویشن آ سکتی ہے شعباز شریف صاحب کے لیے بھی کہ اگر ان کو پرائیم نیسٹر میں آپ کو اندر کی خبر بتاتی چلی جاؤں کہ شعباز شریف صاحب نے انکار کیا تھا کہ میں پرائیم نیسٹر نہیں بننا چاہتا کیونکہ پنجاب کے اندر آپ کے ایمینیز ٹوٹ جائیں گے اگر مجھے اس بات میں بیٹھنا پڑا اور پنجاب سے ہم نے الیکشن لڑنا ہے اور پنجاب کے اندر ہم نے اتنی انویسٹرانگ ہولڈی پنجاب ہے ان کا پاور بیس ہی پنجاب ہے ان کی لیکن ایک اور امپورٹن بات جو روح صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے تھے اور تیمینہ آپ ابھی غلط نہیں کہہ رہی ہیں لیکن ابھی یہ شاید خاکان عباسی صاحب کے کلاف انکوائری جو ہے دوہزار پندرہ میں یہ ہو چکی ہے اور یہ اب کھل جائے گی نیپ دوبارہ اس کو اوپن کر دے گا اس کی لئے بھی درخواست وہ کہہ رہے ہیں شیخ رشید صاحب آپ اور ہم دونوں ٹرانسمیشن کر رہے تھے کہ ہم لے کے جائیں گے اور یہ انکوائری دو بلین روپیز کی ہے جو کہ الین جی کے کوٹے کے حوالے سے سو اب یہاں پہ سب ڈریس کریڈٹ ہو رہے ہیں یہ ایک علمیہ جو تلوار باسٹھ تریسٹھ کی ہے اس کو اڈریس کرنے کی ضرورت ہے یہ عمران خان صاحب پہ بھی لٹک رہی ہے یہ جہانگیر ترین صاحب پہ بھی لٹک رہی ہے یہ پاکستان کے ہر سیاستدان اور یہ دیکھئے الزام کی سیاست زیادہ ہو رہی ہے البتہ غدیبیہ یا جو باقی چیزیں اس کو ہم الگ کر سکتے ہیں اس کے اوپر کوٹ نے ایک پوری انکوائری بٹھائی میرا خیال ہے ہمیں دیکھنا ہمیں دیکھنا پڑے گا سارے ساری فوکس آپ لوگوں نے پولیٹیشنز پہ کی ہے what about the other people what about the people in armed forces what about سب کہہ رہے ہیں اس کا سوال اکانٹیبیلیٹی what about اکراس دا بڑ اکراس دا بڑ اکراس دا بڑ what about the judiciary بالکل اکراس دا بڑ اکراس دا بڑ اگر میں بولوں گا آپ بولیں گے پھر بات پھر آپ بول کے تو دکھائیں اکراس دا بڑ بات ہو رہی ہے آپ کے سپورٹ کر رہے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں وہی کہہ رہے ہیں وہی کہہ رہا ہوں do not cut me otherwise do cut me you have a right to cut me and I don't have a right to cut you بیٹیشنز پہ نہیں آگے بڑھتے ہیں انوار آشمی صاحب بات اب میاں شعباز شریف کی میں کر رہا ہوں میں میاں شعباز شریف کی بات کر رہا ہوں انوار آشمی صاحب پنجاب پاور بیس ہے جو آسمہ شیرازی صاحبہ بات کر رہی ہیں یہ درست ہے کہ اگر میاں شعباز شریف ادھر آ جائیں گے پنجاب کو انٹیکٹ پاور بیس کو کون کرے گا دیکھیں پنجاب تو مختلف لحاظ سے پاور ہے نا اس سے زیادہ آپ پنجاب کو مزید چھیڑ بھی نہیں سکتے جتنا جس طرح چھیڑ دیا گیا ہے ایک چالیس سال سے خاندان جس پاور میں تھا اور ایک میسج جو دیا گیا اس سے اگلے سٹیپ پر سے زیادہ میسج دیں گے تو بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوگا اور اسی مسئلے کے حل کے لیے اس فیصلے سے تین چار روز پہلے جو شماز شریف اور چودری نصار کی ملاقاتیں اور رابطے ہوتے رہے ہیں کچھ چیزیں یقیناً وہ سیٹل کی گئی ہیں اس لیے شماز لائے گیا ہے اب جب آپ پنجاب کی بات کرتے ہیں تو صرف پارٹی لی بچانی کچھ خاندان کے معاملات بھی بچانے تو اس کے لیے اگزیکٹیو پاور میں بھی کوئی خاندان کا بندہ بٹھانا ہے کیونکہ ساری چیزیں اوپن ہو گئی ہیں ان کو کچھ بند بھی کرنا ہے اور ہر بار نہیں کیا جا سکتا ہے ساری چیزوں کو دیکھ کے شباز اگر آپ دیکھیں تو شباز شریف کے بعد جب لوگ رانہ سرولہ کا نام لیتے ہیں کہ اس کو وزیرعالہ بنایا جائے تو پھر ایک ہلکہ کہتا ہے کہ نہیں جی عابد شرینلی گروپ ناراض ہو جائے گا کیونکہ وہ شریف خاندان کا جو ہے رشتہ دار ہے تو یہ اتنی چیزوں پر پردہ ڈالتے ڈالتے جو ہے مشکل ہو جائے گا انوار آشمی صاحب انوار آشمی صاحب مجھے جو میرے پاس انفرمیشن ہے پنجاب کے اگلے وزیرعالہ کے لیے وہ دو نام ہیں مشتبہ شجاعر رحمان اور منشاہ بٹھ صاحب بریک کا وقت بریک کے بعد جاں واپس آئیں گے تھوڑا سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے رعوف حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوری کلچر ہونا چاہیے تہمینہ دلتانہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ صرف سیاستدانوں پر فوکس کیا ہے دو تجدیہ نگار یعنی نیوٹرل حلصات موجود ہیں بات کریں گے بریک کے بعد سٹے ویدہ ویلکم بیک ناظرین آپ آج ایکسکلوسف دیکھ رہے ہیں اور ہم اس خصوصی پروگرام میں آج ہونے والے اہم علانات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں پنجاب کی بات تو ہو گئی ہو رہی ہے چھوٹے صوبے مسلسل یہ شکایت کرتے ہیں کہ یہ پنجاب کی لڑائی تھی اور پنجاب کی لڑائی نے ملک کو ہاسٹیج بنا دیا لیکن دوسری سائٹ یہ بھی کہتی ہے عمران خان کا ٹویٹ آیا وہ کہتے ہیں کہ شعباز شریف کو اگلا وزیراعظم نامزد کر کے میاں نواز شریف مذاق کر رہے ہیں ان کو تو ہر بات ہماری مذاق لگتی ہے اصل میں ان کو جو سب سے زیادہ مذاق لگ رہا تھا جس کی وجہ سے میاں نواز شریف کے وہ پیچھے پڑے کہ ان کو جو ڈر تھا مگر وہ ڈر ان کو کہیں کہ ویسے ہی رہے گا کہ اگلی اگلا ہم ٹرم نہ لے جائے انشاءاللہ اگلی ٹرم بھی ہم لیں گے اور جس طریقے سے ہم بجلی اور گیس اور سب چیزوں پر روڈز اور ایوریٹنگ پر ہم کام کر رہے ہیں ہمیں پتا ہے ہسپیٹلز پر بھی سکولز پر بھی ان ویہاڑی سو سکولز کو اپگریٹ کیا گیا ہے سو سکولوں کے اندر وہ مطلب ہے کمپیوٹرز لگائے گئے ان کے ہسپیٹلز کو اپگریٹ کیا گیا سو مچ is being done کہ اتنا کام جتنا ہو رہا ہے خوف تو اس چیز سے ہے میں یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرے اپنے پوتے کا ہاتھ کٹ گیا نران میں ہمارا آپ کو پتا ہے وہاں ہوں ہوتیل ہے نران میں ہاتھ کٹ گیا بھاگا میرا بیٹا اس کو ہسپیٹل لے جانے کے لیے ہسپیٹل گیا تو نو ڈاکٹر ہاتھ اس کے اس کا وہاں پر تھا کمپاودر اس نے سن کیا ہاتھ اس نے سٹیچنگ کی ایک کمپاودر نہیں ایک کمپاودر نہیں دوکٹر نہیں تھا نران میں دس لاکھ کی ٹوریزم ہے اور اس نے سٹیچنگ کی اسی نے سن کیا اسی نے انٹی ٹیٹرس لگایا پھر ہمارا کوئی کک تھا اس کو جلدی سے اس کو ہسپیٹل لے کے ہم دعائیں مانگ رہے تھے کہ اس کی سکل نہ بریک ہوئی شکر ہے سکل نہیں تھی اور شکر ہے کہ اس کا زیادہ نہیں تھا نہ تو اب تو ہم نے فرسٹ ایٹ باکس اور سمبوڈی ہو کن انڈرسٹینڈ میڈیسن وہ ہم نے رکھا ہوئے کہ ہم خود اپنا سو ڈیویلمنٹ کی حالت یہ ہے یہ ہے خیبر پختون خامے روف حسن صاحب یہ سیاسی جماعتوں کیلئے بھی تو چیلنج ہے شکایات تو سب کرتے ہیں کہ جی سکسٹی ٹو سکسٹی تھری لگ جاتا ہے کوئی اس پہ پورا نہیں اترتا لیکن ذمہ سی جماعتوں کی ہے جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ میں نیسیسری لیجسلیشن کی جائے ریفارم لے کے آیا جائے نہیں ہوتا پھر یہ بڑا کرٹیکل سٹیٹمنٹ ہے آپ کی دیکھیں یہاں میں کوئی کرٹیزم کرنے نہیں بیٹھا ہوا میں بیسیکلی ہم سب لوگ ہماری رسپانسپلیٹی ہے ہمارا کنسرن ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت طاقت بر ہو اور وہ اگر کسی اور کوئی اور کو کال کرتے ہیں دلیور کرے سارا کچھ ہے وہ امپورٹنٹ ہے اور جو ہم بات کرتے ہیں اسی پرسپیکٹر میں کرتے ہیں یہ نہیں کہ ہم خدا نخواستہ کسی کو ٹاگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پرائم نسٹر نواز شریف صاحب چار سال اور دو مہینہ میں کتنی دفعہ پارلمٹ آئے اور پارلمٹ فاؤنڈیشن ہے ڈیمارکرسی کا وہاں سے آپ پاور کا سرچشمہ ہے وہاں سے آپ وہ آپ کو بناتا ہے دیکھئے ایک اس انسٹیٹوشن کو جو آپ کی طاقت کا سرچشمہ ہے جس نے آپ نے وزیراعظم بنایا ہے اگر آپ وہاں دس تفاہ گئے ہیں پورے چار سالوں میں تو یہ پرائم نسٹر کو چاہیے کہ وہ وہاں جاتے اور میں کمپلیمنٹ کروں گا پیپلز پارٹی کی حکومت کو کہ یہ ایک اسپیکٹ تھا جہاں کہ انہوں نے آپ کمپلیمنٹ یہ بھی کریں کہ انہوں نے کام کچھ نہیں کیا بائیس بائیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی میں نے کروڑ دفعہ لکھ چکا ہوں وہ کہتے ہیں کروڑ دفعہ لکھ چکا ہوں اگر انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو ہمیں اس سے پلکل میں رو فاصن صاحب آ گیا پوائنٹ آف وہ آ گیا ٹائم کھوڑنا بھی پوائنٹ ہو گیا وہ نہیں ہو گیا آگے آگے نہیں بٹھتے آسمان شیرادی صاحب آپ کی طرف آوں گا سیاسی جماعتوں کا رد عمل آپ دیکھ رہی ہیں ججمنٹ کو سب نے قبول کیا ہے کسی نے کہا تفضات ہیں لیکن ہم قبول کرتے ہیں خود میاں نواز شریف بھی اسی وقت چھوڑ گئے وزارت عظمہ یہ تو اچھا ہیلڈی سیمبل ہے کہ سیاسی جماعتیں یا جن کے پاس پاور ہے وہ مان لیتے ہیں آگے کی طرف جاتے ہیں جی دیکھیں اس کے کاش کے میاں صاحب جو ہیں انہوں نے بھی گلانی صاحب کو جب رسک والیفائی کیا جا رہا تھا کہ وہ خط لکھیں اور توہین عدالت کے تیس سیزا کے اوپر رسک والیفائی کیا تھا تو کاش کے میاں صاحب اس وقت جو ہے وہ کھڑے ہوتے پیپس پارٹی کے ساتھ اور یہ کہتے کہ جوڈیشری جو ہے وہ غلط کر رہے گی ہم کے ساتھ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا اور پی ٹی آئی کا دیکھیں اس طرح سے بلکل الگ ہے انہوں نے پوری اس کیس کے اوپر انہوں نے بہت ٹائم اور پوری سٹرگل انویسٹ کی ہے لہٰذا ان کو تو تسلیم کرنا ہی ہے جو کنڈکٹ خود پی ایم ایل این کر رہا ہے ان کو دیکھنا چاہیے اور ابھی بھی دیکھیں پولٹیکل پارٹی کے لیے اس سے بہتر اب میاں صاحب تین دفعہ وزیراعظم بن چکے اب وہ رائی ونڈ پہ جب بیٹھیں گے وہاں جا کے وہ بات کریں وہ زرداری صاحب سے بات کریں وہ خان صاحب سے بات کریں بلکل بڑی بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی انوار آشمی صاحب آپ کی طرف آوں گا میاں صاحب پھر رائی ونڈ میاں صاحب بیٹھ جائیں گے لیکن سعاد رفیق صاحب کہہ رہے تھے کہ کچھ کام کچھ باتیں کچھ ایسی ایکٹیویٹ وہ بطور وزیراعظم نہیں کر سکتے تھے اب جب کہ وہ آزاد ہوں گے ان کی پارٹی کی حکومت ہوگی وہ خطرناک بھی تو ہو سکتے ہیں پھر حجیب میں تھوڑا سا اس بات کے ساتھ ہی اپنی ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ خطرناک والی جو مریم نواز نے بھی اشارہ دیا تھا اور مریم نواز نے کہا تھا کہ اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت ہے کہ نواز شریف کو وہ راز کھولنے پڑیں تو وہ تو آج بہت اچھی بات ہے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن اس کو اپریشیٹ کرنے کے بعد جو ایک سال خاندان ٹارگٹ ہوا ہوا ہے تو یہ ایک سوالیہ نشان رہ جاتا ہے کہ باقی کا اتصاب کیسے ہوگا اور کون اس کا سٹیپ اٹھائے گا تو میری نظر میں جس طرح امیر جماعت اسلامی دعوے کر رہے ہیں تو اب اس کو بیلس کرنے کے لیے تاکہ ایک پنجاب پہ جو ایک شریف خاندان پہ نظر نہ رہ جائے تو پھر باقی تو لوگ کوئی اپنی طرف سے جو ہے پیٹیشن دائر نہیں کرے گا کیونکہ ہر کوئی اتصاب کی ذات میں آتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ انوار حاشمی صاحب بہت شکریہ آسمہ شیرازی صاحبہ بہت شکریہ رہو فسند صاحب بہت شکریہ مطرم مطلعہ صاحبہ ناظرین پارلیمنٹ ہی فورم ہے اگر سب اتصاب کرنا چاہتے ہیں تو حکومت سیول حکومت ہے ڈمکریسی فنکشنل ہے پارلیمنٹ موجود ہے پارلیمنٹ کے فلور پر ہی ایسی باتیں ہونا چاہیے اپنے میزمان شوقت پر آچا کو اجازت دیجئے خدا حب